السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اس ویڈیو میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدس معجزہ بیان کیا جائے گا اور بہت ہی گوھر سے سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کتنا پیارا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک ضعیف عورت کے گھر پر رکے ٹھیرے کیونکہ وہ ضعیف عورت مسافروں کو کھانا پانی کا انتظام کرتی تھی ان کو کھانا پانی دیا کرتی تھی جو مسافر لوگ ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عورت کے گھر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اس سے کچھ کھانے کے کھانا کھریدنے کی کوشش کی لیکن اس عورت نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے کھیمے میں بدھی ہوئی ایک لاغر بکنی پر پڑی جو بہت ہی دبلی اور پتلی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں آپ کو عورت نے اجازت دے دی کہ آپ نکال سکتے ہیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے دھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے دھنوں میں دودھ آ گیا اور دودھ سے بکری کے دھن بھر گئے سبحان اللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا اور آپ کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے بھی پیا آپ نے بھی پیا اور ان کے تمام پریوار نے پیا لیکن دودھ جو ہے وہ ختم نہیں ہونے پایا اور ام مابد نے خود پیا اور ان کے پریوار نے بھی پیا اور خود ایمان لائی اور آپ کا پریوار بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائیا روایتوں میں یہاں تک آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہ بکری دودھ دیتی رہی اٹھارہ ہجری تک وہ بکری مسلسل دودھ دیتی رہی یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق عاظم کے دور میں جب قہد پڑھنے لگا تو تمام جانوروں کے تھن جو ہے خوشک ہو گئے تھے لیکن وہ بکری اس وقت بھی صبح اور شام دودھ دیا کرتی تھی اللہ عمر یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا موجزہ ہے کہ وہ بکری جب تک زندہ رہی تب تک وہ دودھ دیتی رہی اور اس کے صدقے میں وہ پریبار والے بھی جو ہے ایمان سے مشرف ہو گئے